اعوذ باللہ و نشہیتوان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے ہی ہم نے سکیلیٹن سسٹم سٹارٹ کیا تھا سکیلیٹن سسٹم کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ایک ہمارے پاس ایکزیل سکیلیٹن ہے دوسرا اپنڈیپولر سکیلیٹن ہے ایکزیل سکیلیٹن ہم نے فیزیکل کلاسز میں کمپلیٹ کر لیا تھا اور ہم چلے گئے تھے ٹورڈ دا اپنڈیپولر سکیلیٹن کل کی کلاسز میں ہم نے اپنڈیپولر سکیلیٹن سٹارٹ کیا تھا اور اس کی بونز تھوڑی بور ڈسکس کی تھی کہ اپنڈیپولر سکیلیٹن میں کون کون سے بونز ہوتے ہیں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ سکیپولا ہے ہیومرس ہے ریڈیس ہے اللہ ہے کارپل ہے میٹا کارپل ہے اور فلنجیز ہے تو اب ہم ڈیپولی ڈسکس کریں گے کہ سکیپولا ہوتا کون سا بون ہے کہاں پہ ہوتا ہے کون کون سے اس کے پارٹس ہوتے ہیں تو سکیپولا ہمارے پاس فلیٹ ٹرائنگولر بون ہے ٹھیک ہے فلیٹ ٹرائنگولر بون ہے اور ہوتا ہے پوسٹیریو لیٹرل سائٹ پہ یعنی پوسٹیریو اور لیٹرل سائٹ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پوسٹیریو لیٹرل سائٹ پہ ہوتا ہے اور یہ کلیویکل اور ہیومرس بون کے ساتھ کمبائن ہو کے شولڈر جو جائنٹ بناتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا فنکشن یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاس اپر لیم ہے اس کو کنیکٹ کرتا ہے تو اب سکیپولا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سکیپولا میں ہمارے پاس ہم دیکھیں تو تین اینگلز ہیں تین بارڈرز ہیں دو سرفیسز ہیں اور تری پروسیسز ہیں یعنی تین اینگل اس میں بنتے ہیں تین بارڈرز بنتے ہیں یہی طرح دو سرفیسز ہوتی ہیں اور تری پروسیسز ہوتی ہیں یہ اس کا پوسٹیریل ویو ہے یعنی پوسٹیریل سائٹ پہ آپ کو سکیپولا اس طرح نظر آئے گا ٹرینگولر شیپ ہے ٹھیک ہے اس کے سپیریل بارڈر ہیں انفیریل بارڈر ہیں لیٹرل بارڈر ہیں اسی طرح سپیریل اینگل ہیں انفیریل اینگل ہیں تو یہ آگے ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے اس سلائیڈ میں میں آپ کو اس کے دو بیوز پوسٹیریل بیو جو رائٹ سائٹ پہ ہے جس کا رائٹ سکیپولا ہے اس کا پوسٹیریل بیو ہے اور اسی طرح انٹیریل بیو جس کو ہم کاسٹل بیو بھی کہتے ہیں کاسٹل بیوز کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اٹیچ ہوتا ہے with the ribs یعنی یہ سائٹ جو اس کی ہے یہ والی یہ اٹیچ ہوتا ہے with the rib cage تو اس وجہ سے اس کو ہم کاسٹل بیو بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم پوسٹیریل بیو ڈسکس کرتے ہیں تو پوسٹیریل بیو میں سب سے پہلے یہ جو آپ کو پروڈیکشن نظر آ رہی ہے یہ اس کو ہم کہہ کہتے ہیں سپائن آف سکیپولا کہہ کہتے ہیں سپائن آف سکیپولا اب سپائن آف سکیپولا نے کہہ کیا ہوا ہے کہ پوسٹیریل بیو پہ یا پوسٹیریل سائٹ پہ سکیپولا کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپرا سپائنل فوسا اوپر والا جس کو ہم کہتے ہیں سپرا سپائنل فوسا اور نیچے والا جو ہے وہ انفرا سپائنل فوسا تو سپائن آف سکیپولا نے جو اس کے سرفیز ہیں اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے ایک سپرا سپائنل فوسا ہے اور نیچے والا انفیریل انفیریل انفیرا سپائنل فوسا یا انفیریل سپائنل فوسا ہے ٹھیک اسی طرح اس کے ہمارے پاس بورڈرز ہیں یہ والا جو ہے یہ اس کو ہم کہہ کہتے ہیں میڈیل بورڈر اس کو ہم کہہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میڈیل بورڈر اب میڈیل بورڈر اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ بورڈر ہوتا ہے toward the middle line ٹھیک ہے میڈیل لائن کی سائٹ پہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈیل بورڈر کہتے ہیں اس کے اپوزیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے لیٹرل بورڈر اب لیٹرل بورڈر اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لیٹرل سائٹ پہ ہوتا ہے اور سپیریل بورڈر مطلب یہ اوپر ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپیریل بورڈر کہتے ہیں اسی طرح دو اینگلز اس کے بنتے ہیں یہ والا اینگل جو ہے اس کو ہم سپیریل اینگل کہتے ہیں اور یہ نیچلا جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انفیریل اینگل تو پوسٹیریل سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ سپیریل اینگل نظر آئے گا انفیریل اینگل نظر آئے گا لیٹرل بورڈر اسی طرح میڈیل بورڈر اسی طرح سپیریل بورڈر آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ نوچز ہیں ایک ہمارے پاس ہے سپرا سکیپولر نوچ یہ جو ہے یہ جو ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں سپرا سکیپولر نوچ اور دوسرا آپ کو کیرکونایٹ پروسس نظر آئے یہ کیرکونایٹ پروسس سپرا سکیپولر نوچ سپیریل بورڈر اسی طرح سپیریل اینگل میڈیل بورڈر لیٹرل بورڈر انفیریل اینگل اور جو سپائن نے اس سرفیس کو دو میڈیوائٹ کیا ہوا ہے ایک ہمارے پاس ہے سپرا سپائنل فوسا اور دوسرا ہمارے پاس ہے انفرا سپائنل فوسا تو یہ اس کا پوسٹیریل ویو ہے پیچھے سے آپ کو جیسے نظر آئے گا اب دوسری سائٹ پہ جو ہے ہمارے پاس اس کا انٹیریل ویو ہے یا اس کو ہم کاسٹرل ویو بھی کہتے ہیں تو کاسٹرل ویو میں آپ کو یہ گروو نظر آئے گا یہ جس کو ہم کہتے ہیں سب سکیکولر فوسا یعنی آپ کاسٹرل ویو دیکھے ہوئے تو یہ کنکیب ہوتا ہے اندر کی طرف دسا ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو میڈیل بورڈر لیٹرل بورڈر سپیریل بورڈر اسی طرح سپیریل اینگل انفیریل اینگل نظر آئیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کرکو نائٹ پروسس جو ہے یہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کرکو نائٹ پروسس ہے اور یہ جو سپائن آف سکیپولا جو ہے اس کی اینڈنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں ایکرو منت اس کو ہم کہہ کہتے ہیں ایکرو منت یعنی یہاں پہ یہ سپائن آف سکیپولا ہے تو یہ ایڈیا جو آپ کو انٹریل بیو میں نظر آئے گا اس قوم کیا کہتے ہیں ایک رومنٹ کہتے ہیں تو ایک رومنٹ کروکنائٹ پروسس اور گلینائٹ کیاویٹی یہ جو وائٹ نظر وائٹ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس قوم کیا کہتے ہیں گلینائٹ کیاویٹی یہاں پہ ایک ٹوبرکولر بھی ہے گلینائٹ کیاویٹی کے نیچے ٹھیک ہے اس قوم کیا کہتے ہیں انفرگلینائٹ ٹوبرکولر یعنی اندر کی طرف دسا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفرا گلنائٹ توبرکولر انفرا نیچے اور گلنائٹ گلنائٹ کیوٹی کی نیچے توبرکولر ہے یہ ٹھیک ہے تو کانسٹلز بیو پہ آپ کو کون کون سے پاٹ نظر آئیں گے ایک رومن ہے کروکو نائٹ پروسس ہے گلنائٹ کیوٹی ہے اسی طرح انفرا گلنائٹ توبرکولر ہے لیٹر لیٹرل بورڈر ہے انفیریل اینگل ہے میڈیل بورڈر ہے سپیریل اینگل ہے اور سپیریل جو ہمارے پاس بورڈر ہے اب ایک رومن جو ہے یہ آٹیکولیٹ ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے with the clavicle clavicle جو بون ہے axial skeleton کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ گلنائٹ کیوٹی جو ہے یہ آٹیکولیٹ ہوتی ہے اٹیچ ہوتی ہے with the head of humors ٹھیک ہے کس تیز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے with the head of humors کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو head of humors acruman process اور clavicle جو clavicle ہے یعنی acruman process part scapula کا تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ humors scapula اور clavicle یہ تینوں اٹیچ ہو کے combine ہو کے articulate ہو کے کیا بنا رہی ہیں ہمارے پاس shoulder joint بنا رہی ہیں next slide میں یہ جو اس کا view ہے lateral view جس کو ہم کہتے ہیں تو lateral view میں آپ کو ایک تو glenite cavity نظر آ رہی ہے یہ white color کی جو ہے blue color کی سوئی تو glenite cavity جو ہے یہ glenio humoral joint بناتی ہے یعنی glenite cavity attach ہوتی ہے with humors ٹھیک اسی طرح یہاں پہ آپ جو tubercular پیچھلی سائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو انفراغ glenite tubercular کہتے ہیں اس کے اوپر جو ایک tubercular ہے جو lateral view میں آپ کو نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں supra glenite tubercular ہے اسی طرح کروپرنائٹ پروسس ہے superior angle ہے اور acrum منت آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو lateral border اور inferior angle نظر آ رہا ہے تو یہ اس کا کیا تھا lateral view تھا یہ اس کے muscles ہیں جو کہ skeleton bones کے ساتھ attach ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم skeleton کے بارے میں بات کریں گے skeleton کو سمجھیں گے ایک دفعہ دوبارہ repeat کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا posterior view ہے اور interior view جس کو ہم costal view کہتے ہیں interior view بھی کہتے ہیں posterior view میں ہمارے پاس کون کون سے parts ہیں spine of scapula ہیں اسی طرح ہمارے پاس acromen ہے superior angle ہے superior border ہے supra spinal foca ہے اسی طرح inferior infraspinal foca ہے inferior angle ہے lateral angle ہے اس کے علاوہ آپ supra scapular notch یہاں پہ نظر آرہا ہے اسی طرح اگر ہم interior view یا costal view کے بارے میں بات کریں تو sub scapular foca ہے medial border ہے lateral border ہے superior border ہے اسی طرح angle ہے superior angle اور inferior angle ایکرومن process ایکرومن نظر آرہ ہے آپ کو karakonite process نظر آرہ ہے اور glenite cavity نظر آرہ ہے اس کے علاوہ infraglainite tubercular آپ کو یہاں پہ نظر آرہ ہو گا lateral view میں ہم اگر جائیں اور lateral view کو دیکھ رہے تو وہی ساری چیزیں یہاں پہ صرف آپ کو supraglainite tubercular جو کے interior اور posterior view میں نظر نہیں آرہے تھے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے باقی وہی ایکرومن ہے karakonite process ہے اور inferior anger ہے ٹھیک تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی اگر کہیں پہ کوئی confusion ہے یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ comment نہیں تو آپ fl Board یں ھی یں . sort ڈیال 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 ڈیال